اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرْ اپنے رب کے لئے نماز پر ہو اور قربانی کرو ناظرین قربانی کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحبِ نصاب ہیں جن کو اللہ تعالی نے مانو دولت سے نوازہ ہے جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ غریب ہیں آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ قربانی کرسکیں لیکن آپ کے دل میں قربانی کرنے کی خواہش ہے آپ ہر سال قربانی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ آپ قربانی کرسکیں تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ غریب ہیں آپ قربانی نہیں کر پا رہے ہیں پھر بھی بغیر قربانی دیئے آپ کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اور دل سے لائک ضرور کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ذل حجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کٹے اور نہ اکھاڑے لیکن یاد رہے ایسا کرنا مستحب ہے اگر کوئی شخص قربانی سے پہلے بال اور ناخن کٹ لے تو کوئی گناہ نہیں لیکن افضل ہے کہ قربانی سے پہلے بال اور ناخن نہ کٹے اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے ناظرین اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ غریب ہیں قربانی نہیں کر پا رہے ہیں پھر بھی آپ کو قربانی کرنے کا ثواب کیسے ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ایک شخص کا جانور میرے پاس رکھا ہوا ہے کیا میں اس جانور کی قربانی کرلوں میرے پاس تو قربانی کے لیے کوئی دوسرا جانور نہیں ہے میں بہت غریب ہوں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں وہ جانور تو کسی نے تجھے امانت کے طور پر دیا ہے اس جانور کی قربانی تم نہ کرو بلکہ تم یہ کرو کہ جو ہی ذلہچہ کا چاند نظر آئے یعنی جو ہی بخریت کا چاند نظر آئے تو دس دنوں تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹو اللہ تبارک و تعالی اسی عمل کے بدولت تمہیں قربانی کا سوا بتا فرمائے گا تو اس حدیث پاک سے صاف طور سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ قربانی نہیں کر پا رہے ہیں آپ غریب ہیں آپ کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو آپ بھی دس دنوں تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو قربانی کا سوا بتا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کو قربانی کا سوا بتا فرمائے گا